موسیقی اسلام علیکم تو یہ ہے جی ممار سنان اورنجی یورت استمبول فرسٹ ٹریول سٹوری ممار سنان اورنجی یورت استمبول میں ختم ہوتی ہے تو فرسٹ ٹریول سٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرے گاؤں سے میرے گھر سے میرے شہر سے موسیقی تو فرسٹ ٹریول سٹوری شروع ہوئی تھی میرے گھر سے میرے گاؤں سے میرے شہر سے جہاں پر میں دو مرتبہ لگاتار ائرپلین کی ٹکٹ کینسل ہونے کی وجہ سے ڈرتا ڈرتا جو ہے وہ پی سیر کروانے کے لیے جا رہا تھا کہ یہ نہ ہو میں پی سیر کروانے اور ٹکٹ پھر کینسل ہو جائے اور مجھے ساڑھے چھے ہزار کا دوبارہ جو ہے خسارہ اٹھانا پڑے کیونکہ جو پی سیر کی رپورٹ تھی وہ سیمنٹی ٹو آرز تک ویلر تھی اس کے دوران آپ نے جو ہے سفر کرنا تھا ہاں جی اب جا رہے ہیں کرونا ٹسٹ کے لیے کرونا ٹسٹ کروانا ہے اور بھی تینچار کام ہے سفر کروانے ہیں تو اس کے لیے اب ہم جا رہے ہیں خانپور سیٹی میں تو میرے ساتھ ہیں میرے بھائی ماسک نیچے کا رہے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے ساتھ ملتے آئے آگے ہاں جی تو اب ہم خانپور پہنچ گئے ہیں جو تائی لیب کے سامنے تو ابھی ہم کوبیر کا پی سی آر کروائیں گے اس کے بعد کچھ میڈیسن ہوگا لینے ہاں اس کے لیے ہم بارٹ میں جائیں گے آگے فارمیسی کے اوپر تو چلتے ہیں پی سی آر کرواتے ہیں سارے کام نپٹانے کے بعد جو دوسرا اہم کام تھا وہ تھا پیکنگ میں پیکنگ کرتے کبھی کوئی چیز بھول رہا تو کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز رکھ لیتا تو کبھی کوئی چیز نکال لیتا کہ وزن زیادہ نہ ہو جائے تو اس کشما کش کے اندر میں نے جو ہے اپنا کافی مطلب کے جو لیکٹونکس ہیں وہ کچھ گھار بھول گیا کچھ لے آیا ساتھ خیر جون تون پیکنگ کمپلیٹ ہو گئی موسیقی اس وقت تقریباً صبح کے تین بجے رہے ہیں اور میں تیار ہو رہا ہوں لہور جانے کے لیے کل مارکر سے جب واپس آئے تو کارمکر سے مہمان آئے ہوئے تھے تو اس لئے اندر میں بنا سکا تو رات میں بھی کافی اتخابت ہوئی تھی پیر ویسے سوگیاں ہوں تو صبح اکتھا ممتیار شیار ہوں اب لہور کے لیے ہم نکلنے والے ہیں تو آج ہے مطلب کے تین جولائی کل چار جولائی کی ہماری فلائٹ ہے لہور سے آج ہم جائیں گے یہاں سے لہور وہاں پر جا کے ریسپ کریں گے تو کل وہاں سے صبح مطلب کے اگر چھے میں کبچاس منٹ کی فلائٹ ہے تو ہم نے تین گھنٹے پہلے ائرپور جانا ہے ہر انسان کی طرح میرے لیے بھی اپنا گھر پیرنٹس اور ریلیٹیوز کو چھوڑ کر کسی دوسرے کنٹری میں جا کر رہنا آسان نہیں تھا چہرے پر مسکرار تھی اور اندر ہی اندر سے دل بیٹھا جا رہا تھا خیر زندگی میں کئی ایسے چھوٹے بڑے دروازے آتے ہیں جہاں سے انسان کو خود ہی گزرنا پڑتا ہے گھار والوں کو اللہ کی امان میں دیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا اس وقت ہم موٹروے پر ہیں اور ہمارا لاہور کی جانب سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے لیکن ابھی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس لئے پہلے ہم مسجد ڈھونڈیں گے یا کوئی ریسٹ ایڈیا کے اندر اگر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے تو وہاں پر رکیں کہ نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سفر جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے ہمارا لاہور تک کا تقریباً چھے گھنٹے کا سفر ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ بہت ہی اچھا سفر گزرے گا یہ جی ریسٹ ایڈیا آگیا ہے اگر ہوتے ہیں یہاں تو مسجد موسیقی ہاں جی ابھی در ریسٹ ایڈیا میں کھڑے ہوئے ہیں ادھر نماز پڑھا دا کیا ہے ادھر پیچھے ہی نماز پڑھا دا کیا ہے اب نماز کے بعد جہاں سے دوبارہ موو کر رہے ہیں لاہور کی طرف یہ ہے ریسٹ ایڈیا ادھر ہم نے نماز پڑھا دا کیا ہے ابھی ٹھوڑی در پڑھا اب انشاءاللہ موو کرتے ہوئے چلتے ہیں واپس منترل تک لاہور جانا ہے اس بار کو دیکھ کر ہم اندار دگا سکتے ہیں کہ یہ ملتان کا ایڈیا آگیا ہے کیونکہ ملتان جو ہے وہ ملتان جو ہے وہ عام کے باروں کی ویسے بہت جاری مشہور ہے اور ملتان کا عام پوری دنیا میں ہی بہت مشہور ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ابھی در ایک ریسٹ ایڈیا تھا یہاں پر لکے ہیں یہاں سے کچھ سکتے ہیں آگے جائیں گے موو کریں گے یہاں سے موٹر ویک ناہور سلام آباد موٹر ویک پر جا رہے ہیں ابھی پہلے جائیں گے ٹھوکر نیاز بیک ادر سے پھر آگے جائیں گے کزن کے پاس وہاں پر ریسٹ کریں گے تو یہاں جی ایڈن لیم ویلاس دہور تو صبح یہاں پر ہم تقریباً ہم گیارہ بجے پہنچ گئے تھے یہاں پر میرا کزن رہ رہا ہے وہ یہاں پر پڑھتا ہے تو اس کے فلائٹ کے اوپر ہی ہم نے سٹے کیا تو گیارہ بجے ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے اس کے بعد ہم نے ریسٹ کیا تو ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم شام میں اٹھے تو اس وقت میرا ایک دوست جو ترکی پہلے ہی جا چکا تھا تو اس طرح موبائل کہیں گم ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی آتے ہوئے میرے لئے ایک ادھر موبائل لیتے آنا میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں موبائل لیتا ہوں گا لیکن پیسے بھیج دو کیونکہ میرے پاس ابھی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے ڈالر کے اندر ہاں جی ادھر سے مارکٹ سے بھائی کے لئے موبائل لیا ہے لے کے جا رہے ہیں انشاء اللہ خوبصور بھائی کو اکسان نہ جائے گا بھائی وی ٹونٹی ہے بھائی وی ٹونٹی بھائی وی ٹونٹی بھائی ملے گیا ہے ہم ایدھنے تھی لے کے ان اچھا ملے گیا ہے ہاں جی ابھی بس ان کا موبائل لیتا تھا بھائی کا تو موبائل لے کے ابھی واپس آنا جوار مارکٹ سے موبائل لیا ہے ابھی چلیں گے بھائی اوڈا ہونے والی ارسٹ کریں گے صبح ای ایرپورٹ پر پہ ہم نے پہنچنا ہے کیونکہ چہ بچ کر چاس منر کی فلائٹ تو انہوں نے کہا دا کہ تین گھنٹے پہلے تو انشاءاللہ تین گھنٹے پہلے ہم ایرپورٹ پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ایرپورٹ پہ جا کر آپ کے ساتھ ملاقات تو اسلام علیکم صبح کے تین بجرے اور ہم اس وقت ایرپورٹ کے لئے دکھل رہے ہیں انہوں نے 45 یا 40 منٹ کے اندر ایرپورٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایرپورٹ پہ آن جی اس وقت ایرپورٹ پہ پہنچ گیا بھائی جو اینا وہ گاڑی پرکن لگانے کے لئے ایرپورٹ پہ پہنچ گیا ایرپورٹ کے اندر 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 انتے ہوگا ملابی جا رہے ہیں ایرپورٹ پہ باشین یہ میرا فرسٹ ویلوگ تھا جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ کے بھائی نے فرنٹ کیمرہ اوپن کیا لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے خیر ہم ائرپورٹ پر جانے کے لیے پانچ لوگ تھے ائرپورٹ پر انٹر ہونے سے پہلے ہی چیک ان پر میرے دونوں بھائیوں کو سکیوٹی نے گاڑی سے اتار دیا میں بھی پینڈیمک کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا اور ہمیں کہا کہ آپ تین لوگ آگے جائیں جب میں ائرپورٹ پر پہنچا تو وہاں تو بھائی فیملیز کی فیملیز آئی ہوئی تھی لگ رہا تھا کہ جیسے پورا پاکستان ہی لاہور ائرپورٹ پر جمع ہے اس کے بعد میں اپنے ابو اور بھائی سے ملا اور ملنے کے بعد میں ائرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا تو انہوں نے میرا پاسپورٹ چیک کیا اور سب سے جو برا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے میرا بیگ جو ہے اس کو اپن کیا میں نے بیگ کو ریپ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بھائی ایک منٹ نہیں لگایا ریپ شیپ اتار کے پھینک دیا اور بیگ کو دوبارہ چیک کیا ایک ایک چیز چیک کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیں آگے آگے چیک ان پر گیا تو وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی تو تقریباً آدھا گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد بورڈنگ باس دیا گیا بورڈنگ باس لینے کے بعد پھر میں چلا گیا اپنا سامان وغیرہ انہیں جمع کروایا اور جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا ویٹنگ روم کے اندر تقریباً دس منٹ بیٹھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں جی اب آپ جہاز کے اندر ساوار ہونے کے لیے ریڈی ہو جائیں جہاز کے اندر بیٹھنے کے پندرہ یا بیس منٹ بعد جہاز نے ٹیک آف کرنا سٹارٹ کیا اس دوران میں نے گھر کال کی ممہ سے بات کی اور اپنے دونوں بھائیوں اور ابو اور جو کزن ائرپورٹ پر تھے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ اب جہاز ٹیک آف کرنے لگائے آپ لوگ گھر چلے جائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا مجھا دکھئے گا استمبول ائرپورٹ پر ہیں اس وقت اب یہ بھی لینڈ ہوا ہے اس وقت میں استمبول ائرپورٹ پر پورتیم پاکستان کی پاکستانیوں کے لئے کیونکہ قورنٹین ہے اس لئے ہم بیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو توری دیا تک ہم انفرم کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیں قورنٹین پر کانا لکھ جانے ہیں کانا لکھنا ہے ہم سے منے سائنگوگرہ کروائی ہیں اب ہم ہم ادر بیٹھے بیٹ کر رہے ہیں اب پاکستانی ہیں جو بیٹھے ہیں ہم بس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ بس ہمیں لے کے جائے گی ہمارے دکھ لی ہیں اور ہم بس کی طرف جا رہے ہیں بس کے اندر بیڈ گئے ہیں اب جا رہے ہیں ہم بہر دکھر رہے ہیں کیونکہ پہلے بس کا ویٹس کار رہے ہیں کافی دیر سے ابھی بس ہی کی ہم بس کے اندر بیٹھ گئے ہیں اب بھی کوارنٹائن کے اندر جائیں گے ہم بہر دس نی دیں گے تو میں کھڑے کے پر ابھی ہم آپ کو اسٹمبول دکھائیں گے ہاں جی اب ائرپورٹ سے روانا ہونے لگے ہیں یہاں سے بس پر یہ بس جائے گی آپ دور میٹھاری کے اندر مدلکے توسکل کے اندر جب ہم بہر دکھر ہمیں کوارنٹائن کیا جائے گا تو پاکستان کے لئے آپ نے دس نی کا دیا کوارنٹائن چار سے بہت گھنٹے بیٹھ کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں موسیقی 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 لے رہے ہیں وہ انہوں نے سب پارس پر ہمارے جمع کر لیے ہیں ہاں جی تو یہ نمونہ ہے حریم شاہ ایز یویول پرابلم کریئٹر تو ہوا یوں کہ مجھے پہلے نہیں بتا تھا کہ ہم مطلب کہ حریم شاہ کے ساتھ ہی ٹریبل کر کے یہاں پر پہنچے ہیں لینڈنگ کے بعد جب ہم ائرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں آپ کے لیے کوارنٹائن لازمی ہے آپ ساتھ یا دس دن جو ہے وہ کوارنٹائن کے اندر رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے جو یورت ہے میمار سنان وہاں پر آپ نے کیسے جانا ہے تو ہم وہاں پر ویٹ کر رہتے ہیں تو اچانک جو ہے ایک سیکیوٹی والا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر ترکیش اور اردو یا انگلیش یا ترکیش آتی ہے تو وہ آئے تو ہم نے کہا بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ایک دوست بہاں پر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آگے حریم شاہ کھڑی ہوئی ہے حریم شاہ نے کیا کیا کہ وہ واشروم کے اندر گئی اور اپنا جو ان کے پاس لگیج تھا ہینڈ کیری بیگ تھا وہ واشروم کے باہر رک گئی اب سیکیوٹی والا نے اسے اٹھایا اور اوپر والے فلور پر پہج دیا اب ہم نے جو ہے وہ نیچے والے فلور سے چیک ان سے ہو کر پھر اوپر جانا تھا لیکن ان کا جو بیگ تھا وہ پہلے ہی اوپر پہنچ گیا تھا اور ان کا پاسپورٹ اور باقی جو ڈاکومنٹس بغیرہ تھے وہ سب اسی بیگ کے اندر تھے اب جو وہ واشروم سے باہر آتی ہیں تو وہ اپنا بیگ نہیں باتتی تو وہ سیکیوٹی والا سے کہتی ہے کہ یہاں پر میرا بیگ تھا اب اسے ترکیش نہیں آتی اور سیکیوٹی والے کو نہ انگلیش آتی ہے نہ اردو آتی ہے تو اس میں وہ فنسی ہوئی ہے تو وہ ادھر سے ایک میرا دوست کیونکہ ہم نے ترکیش پہلے سے تھوڑی بہت سیکھی ہوئی دی پاکستان سائی تو وہ جاتا ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے تو ہیلپ کرنے کے بعد وہ نا سیکیوٹی والا انہیں ایک پرچی بنا رہے دیتا ہے کہ آپ یہ پرچی لے جاؤ یہ انہیں دکھا کے آپ اوپر چلی جانا لیکن پھر بھی ہم اس کی وجہ سے تقریباً آدھا یا پونہ گھنٹا ائرپورٹ پر وہاں پر رکے کیونکہ سب سیکیوٹی والا انہیں ان کی چیکنگ کی ان سے بار بار کوئیسچنز کی ہے کہ آپ کا سامان کہاں ہیں مطلب کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے بعد جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ کہاں پر ہیں تو اس کے بعد خیر اللہ اللہ کر کے جو ہے انہوں نے ان کو وہاں سے فریق کیا تو پھر ہم وہاں سے اوپر کے جہاں پر ہمارا جو ہے لگج آیا پڑا تھا تو وہاں سے ہم نے اپنا لگج اٹھایا لگج اٹھانے کے بعد وہاں پر پھر ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ ویٹ کیا ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی بس اب آگئی ہے آپ یہاں سے موو کریں اور جا کے بس میں بیٹھیں ابھی ہمیں اسی در انٹر ہوں گے سی پلاک کرنے ویٹ کر رہے ہیں سر کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو گلا گلا پیتر لیول ایکسپیکٹ کی گوڈ مارننگ تو کل میں بہت تھکا ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ بتایا بھی بہت 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 کاؤت ہو گیا ہے پہلے ہم ائرپورٹ پہ ویٹ کر رہے ہیں پھر ایدھر اکسٹل کے باہر پھر جو سفر کی تکاؤت ہی کافی ساری سبہ مطلب کہ ہم چھ بجے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے تو شام کو ہم پانچ بجے مغرب کے تیم یہاں پر پہنچے جہاں پہ انھے ہمیں ہمیں کارنٹین کیا ہوا ہے تو آتے ہی میں نے اپنا بیگ شایگ اٹھار کے پھینکا اور بس تھوڑا سا فریش ہوا اور فریش ہونے کے بعد میں سو گیا پھر اگلے دن ہی میرا پیپر تھا پیپر دیا ہے تو پیپر دینے کے بعد میں یہ ویڈیو جو انا آپ کے لئے دوبارہ بنا رہا ہوں تو حوپس ہو کہ آپ کو میرا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا کہ میں نے تو اس سفر کو کافی انجوائی کیا ہے تو اب ہم کورنٹاین کے اندر ہیں ہم نیکس جو ملیں گے وہاں ملیں گے کورنٹاینی کیا کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس رو میں کوروٹاین ہے خیخ ہے اور ہمیں پورے دین کی روٹین کیا ہے ایک دین یعنی کہ پورا ایک دین جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کورنٹاینی کیا کرتے ہیں ہمیں کیسا کھانا ملتا ہے ہم کیسے رہتے ہیں اور اپنا روم دکھاؤں دیں گے تو ملیں گے نیکس دیکھ ص estamos میرے چینل کو لائک کم Beni سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو لاغی پرس کر لیے گا تو ملیں گے اگلے اولاد کے اندر اللہ حافظ